بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کے جسے نے یہ کہنا تخلیق کی درود و سلام آخر الزمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کیوڈیو میں ہم بات کریں گے جو تحریک لبیق پاکستان کی اس وقت پاکستان بھار میں گرفتاریاں جاری ہیں بالخصوص پنجاب کے اندر یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اس حوالے سے کچھ لسٹیں جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں اور ان لسٹوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ کن کن ایریاز سے علاقوں سے ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکیں گے اور یہ کریک ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکیں گے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ناظرین تحریک لبیق پاکستان جو کہ 14 اگست کو لاہور جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا مارچ کرنے جا رہی ہے اور یہ مارچ ہے تو ازادی کے نام سے منسلک لیکن یہ ہو رہا ہے ختم نبوت کے لیے اب اس مارچ کو روکنے کیا حکومت کے عظیم کیا ہیں مقاصد کیا ہیں اس کو اپر تھوڑی بات میں بات کرتے ہیں پہلے آپ ناظرین یہ لسٹیں دیکھ لیں کیونکہ یہ لسٹیں سب سے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے کہ یہ پولس کے ہتھیں نہ چاڑ جائیں تو آپ یہ لسٹیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی تو یہ ناظرین گجرات کے ایریاز کی لسٹیں ہیں جہاں پر جو گجرات کے لوگ ہیں ان کی لسٹیں جاری کی گئے ہیں کہ چھے سو افراد پر مشتف مل جو ہیں یہ لوگ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کا جو تعلق ہے وہ تحریک لباک پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ لاہور مارچ میں شرکت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا سہولت کاری میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور اس سہولت کاری کو روکنے کے لیے اور وہاں جانے سے روکنے کے لیے بھی یہ ناظرین جو گرفتار ہیں وہ اس وقت ڈالی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اس طرح ان کی جو لسٹیں ہیں وہ جاری کی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں کو ایک تو پولیس گرفتار کرسکے دوسرا یہ لوگ خود کو سیو کر سکے یہ یعنی پولیس نے لسٹیں منائی ہیں کہ ہم ان کو کریں گے اور تحریک پاکستان ان لسٹوں کو شیئر کریں کہ یہ لوگ خود کو سیو کر لیں اپنے آپ کو کہیں محفوظ راستے میں یا مقامات پر منتقل کر لیں تاکہ اس محفوظ راستے پر یہ جب چال رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی تاکلیف جو ہے وہ نہ پہنچے کیونکہ حکومت تاکلیف پہنچانے میں کوئی بھی جو موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی اسی تناظر میں ہم ناظر میں بات کرتے ہیں آپ گرفتاری ہوں گی کہ یہ اچانک سے گرفتاریاں کیوں ہوئی یعنی ایک تو گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ چلو 14 اگاست کو آپ نے ریلی کرنی ہے یہاں پر 13 کو یا 12 کو ارسٹنگ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا یہ 10 تاریخ کو آج 11 ہے تو انہوں نے 10 کو یہ کیوں گرفتاریاں شروع کی اب یہ پیر شہد بھی گرفتار چکے ہیں ناروال سے اور ناروال سے تحریک کے لئے ایک پاکستان کے جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کا تعلق بھی ناروال سے ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو ناروال کے اندر بھی گرفتاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی اب ناظرین ان کو جو گرفتار کرنے کا مقصد ہے یہ وزارت داخلہ نے نیکٹا نے یہ ریپورٹ جاری کیے کہ تحریک کے لئے ایک پاکستان جو ہے یہ اجنسیو نے ریپورٹ جاری کیے کہ تحریک کے لئے ایک پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو لاہور کی اندر دھرنا دے سکتی ہے ختم نبوت کی کاز کے لئے ریلی سے ان کو تکلیف نہیں ہے کیونکہ ریلی کتنی گھنٹے کے ہوگی دو گھنٹوں کی ہوگی تین گھنٹوں کی ہوگی چار گھنٹوں کی ہوگی فرض کریں اگر دو بجے بھی ریلی کا آغاز ہوتا ہے تو ساب زہر ہے یہ پانچ بجے چھے بجے یا سات بجے اختتام پذیر ہو جائے گی اتنی دیر میں تو یہ ایزیلی ختم ہو جائے گی ان کو ریلی سے اختلاف نہیں ہے ان کو جو ڈار رہے ان کو جو خوف اس وقت ستایا جا رہا ہے اور ان کو جو خوف اس وقت کھا رہے وہ یہی ہے کہ یہ اگر بہت بڑ یعنی اب ہر ایک علاقے کی جو قیادت اس کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے نظر فرض کریں ملتان کی قیادت کو اٹھایا گیا جس میں اویس جاسین ہو گئے یا ملتان کے جو قیم مقام امیر تھے وہ ہو گئے ان کو اٹھانے کا مقصد کی کہ جب قیادت ہی گرفتار ہو جائے گی تو یہ لوگوں کی گیدرنگ ہی نہیں کر سکیں گے یعنی اب ملتان سے لوگ گرفتار ہو گئے یہ قیادت تو اس قیادت نے باس کا بند و باس بھی کرنا تھا لوگوں کو اکٹھا بھی کرنا تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے لہور لے کر جانا ہے جب قیادت ہی گرفتار ہو گئی تو باس کا انتظام یا وہ گیدرنگ بغیرہ کرنا یہ ایسا سنجھیں گے تھوڑا مشکل کام ہی ہاں لوگ جا تو سکتے لیکن وہ اپنی مرضی تے جا سکتے ہر اور ازلا کے اندر زلوں کے اندر چھاپے مرجیں ریڈ کیا جائے تاکہ تحریک پاکستان کے ان ازلا میں ان لیڈرشپ کو اٹھا لیا جائے جو وہاں کے عہدداران ہیں جنہوں نے گیدرنگ کرنی ہے جنہوں نے لوگ اکٹھے کر کے لہور لے کر آنا ہے بسوں کا انتظامات وغیرہ کرنے ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو کیا کرنا ہے اور اریسٹ کرنا ہے اس طرح حکومت نے لوگوں کو اریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں تو یہ ناظرین ایک ایسے سمجھیں کہ افسوس کا مقام ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس افسوس کے مقام کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ لوگ پہنچ گئے بہت بڑی تعداد میں تو یہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت اس وقت ہنٹریڈ پرسنٹ کھڑی ہو چکی ہے اور انہیں یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت مبارک ثانی کیس میں عمل دخل نہیں کریں گے بھالکہ جو سپریم کورٹ پاکستان کا جسیہ نیا فیصلہ یا اس کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل درامت کروائیں گے کسی قسم کی کوئی بھی جنب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ ایک ان کا خیال ہے دوسری جانب سے ان کو خوف یہ ہے کہ یہ لوگ لاہور پہنچ گئے یہ اجنسیاں ریپورٹ کر رہی ہیں تو یہ لوگ لاہور پہنچ کر وہاں پر اس مارچ کو دھرنے میں کنوالٹ کر سکتے ہیں جب یہ دھرنے کے دھرنے کے دن کنوالٹ کریں گے تو اس کا سارا سارا جو پریشر ہے وہ اس گورنمنٹ پر بلٹ ہوگا لہذا واقس سے پہلی کاروائے ہیں ڈالی جائیں دوسری جانب سے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج پنجاب میں اور پنجاب کے سیٹی لاہور میں پھر سندھ میں پھر سندھ کے سیٹی کراچی میں سکھر میں اسلام آباد میں حقوق یعنی انسانی حقوق کے نام پر مارچ ہو رہے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے نام پر مارچ ہو رہے ہیں اور ان مارچ کو فنڈن یورپی یونین کر رہے ہیں پھر یورپی یونین کے چمچے پاکستان کے اندر ان کو پروٹیکشن مہیا کر رہے ہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں حفاظت دے رہے ہیں کیونکہ جب وہاں سے پیسہ ان انجیوز کو ملتا ہے اور ان انجیوز کے ذریعے جو یہاں پر امریکہ کے اور برطانیہ کے دلال بیٹھ ہوئے ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان انجیوز سے وہ کھاتے ہیں اور اس طرح پھر ان کو سیکورٹی کے نام پر پروٹیکشن بھی مہیا کرتے ہیں ایسے یہ مارچ نہیں ہوتے ان مارچوں کی پوری پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور لوگ پھر ہائر کیا جاتے ہیں لوگ دیے جاتے ہیں تو یہ ناظرین اس وقت یہ لوگ کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور تحریکی رویق پاکستان بھی مکمل طور پر ہائی علاق تھے جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں باقیوں نے خود کو کیا کیا ہوئے سیو کیا ہوئے اب دیکھنا ہی ہے کہ مزید حکومت آج رات کتنی کاروائی ڈالتی ہے کل رات مزید کتنی کاروائی ڈالے گی اور اس کے ساتھ مزید کیا کچھ ہوگا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ناظرین ادھر شیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ لما بلما جو بھی اپ ڈیٹ ملے گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی کیونکہ آپ نے بھی اٹیچ رہنے تچ رہنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتی رہنی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان جو مشکلات اسے کریئٹ کی جا رہی ہیں ان مشکلات سے انہوں نے کس طرح سے بچنا ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ اس ایسے سمجھیں گے ویڈیوز کے اندر سنتے رہیں گے اور مرکز کیا اپنا اعلان کر سکتا ہے یہ بھی ناظرین جو اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ کا شیئر ہوتی رہے گی اپنا خیار کیے گا اور مجھے دووں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ